موسیقی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ایبوری ٹھن پروسٹریٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دی ہیونز ان دی ارث مِن دعبت ان دی چوبائیوں میں سے وَالْمَلَائِكَتُ وَالْفَرِشْتُ وَمَلَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ متقبر نہیں ہے اللہ کے حال اتنے بڑے بڑے پہاڑ کے آئے ہیں عمال کے فَجَعَلْيَا وَالْحَرَا وَالْفَرَا یہ روحی کے گالے ہوتے ہیں اس طرح روحی کو بڑھا دے اس طرح ریل کو کسی راہ کو بڑھا دے اللہ کے عمال کو ایسے کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی جو نیت ہے ان کی جو انٹینسن تھی وہ خالص نہیں ہے تو اگر تو ہماری نیت بلنی کو لاللہ کے لئے تو ہو سکتا ہے یہی ایک چھوٹا سی سیشن یہی ایک چھوٹی سی مشہس یہی چھوٹی سی مجلس یہ کفارہ ہوگا اور اگر اس کے لئے ہمارے نیت خالص نہیں ہے اس سے بڑا ضرور کیا ہوتا ہے جو انسان اپنے ساتھ کر سکتا ہے یہ سوچ کے کہ انت اللہ چھوڑ رہے گا یہ کیوں نہیں دیکھتا ہم نے چوپائے بنائے کیا بنایا چوپائے بنائے کیا رکھا ان میں فائدہ رکھی ان میں فائدہ رکھی ان میں تیرے لئے مال متا رکھا اور اس میں سے وبمنها تاکلون وان او بگست ایسپیکٹ اف فور لگڈ اینیمالز کہ تو کھاتا ہے یہاں پہ اس نے کہا میرا عذاب زیادہ سخت ہے اور میرا عذاب زیادہ دے رہنے والا ہے فیرون نے یہ کہا تھا جواب کیا ہے واللہ خیر و ابقا تیرا عذاب ہے میرے پاس اللہ ہے اللہ خیر و ابقا اللہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے شریفہ کہتے ہیں ہم مخلوق مخالف نکالتے ہیں opposite meaning دن کو سمجھتا ہوں تو راک کو دیکھتے ہیں راک کو سمجھتا ہوں تو دن کو سمجھتے ہیں تو عرفت الاشیاء بھی اضادیاء چیزیں اپنی اضاد اپنے opposite سے کچھانی جاتی ہیں تو جس چیز پر لعنیت نہیں ہے اس کا مدد کیا ہے اس میں کہہ ہے رحمت ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے بہت بڑی رحمت ہے کیونکہ دنیا میں ہر وہ لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں مومنین کی شان ہے اور ہر وہ چیز اللہ کے ذکر سے کیا کرے قریب کر اس پہ بھی کہہ ہے اللہ کی رحمت ہے اور اس کے ساتھ دو خاص چیزوں اللہ کا ذکر ہے اللہ کے رسول میں لکھتی ہے اور اس کو پڑھنے میں لکھتا ہے ان دو کے پر اللہ کے عادت دیں کہ یہ کون ہیں اللہ کے دین کو قرآن کو اس کے نبی کے کلام کو پڑھانے بارا اور اس کو پڑھنے میں لکھتا ہے وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَائِ اُگَانے کا کام کرتا ہے یُمْبِتُ لَكُمْ بِهِ ذَرْعَ ہم کھیتیاں ہگاتے ہیں ہر قسم کی کھیتیاں ساری سبزیاں مہیں وَالزَيْتُونَا وَالنَّخِيلَا وَالَعْنَابَا ہم زیتون پیدا کرتے ہیں ہم نے ان لوگوں میں سے لیڈرز کیا رکھی لیڈرز ہم نے امام بنایا ان میں سے لما سبار جب ان میں صبر کیا صبر کا مطلب ریفرنس دید ہے صبر کیا لوگوں کے تانوں پہ لوگوں کی باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سٹینڈ لینے کو کہا تھا وہ لیا اس نے تکلیف بھی دو صبر کیا نہیں کیا لما سبرو سبر کیا وَقَانُوا بِعَيَاتِنَا يُقِنُونَ اصل بات دیتے کہ ہماری آیتوں پہ یقین بہتا ہے جنہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ اللہ علمہ انہی صرف کا علم نافع یعنی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں علم کا اور اس علم کی صفر اس علم کی قولیٹی کیا ہونے چاہیے وہ نافع اتنیز کہ وہ جو نالچ ہے وہ بینفیشن بینفیشن ہونے کا مطلب یہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے سلط کے مطابق اور وہ خالص دل اللہ کے لئے یہ ہے علم نافع اور تیسی چیز کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر احوال کر سکیں علم تو بڑھے گا استدلال سے چاہے وہ شریعت سے ہو چاہے وہ بیانات سے ہو چاہے وہ اسواق سے ہو چاہے وہ زمین سے ہو چاہے وہ اوریجن فطرت انسان کی نیچر ہو علم آنے کے باوجود ایکٹ پروڈیوش نہیں ہو رہا یا کچھ چھوڑا نہیں جا رہا ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے کیونکہ عبادت کہتے ہیں مطافعال کو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں واضح کی ہیں کچھ مستحب کی ہیں کچھ مگروہ کی ہیں شریعت کے اندر تو ان سیٹس کو ہم کیا کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں لیکن جو عبودیہ ہے عبودیہ is actually been in a state of a slave ٹھیک ہے پہلی چیز تو دیئے کلیارٹی یہ استقلال سے ہی تعالیٰ رکھتے ہیں قوت ایرادہ کیا ہے قوت ایرادہ ہے preference کا نام کہ بھئی آپ کیا prefer کرتے ہیں اس کو قوت حب بھی کہتے ہیں if you love something if you prefer something you would do something you would do it آپ کریں گے اگر آپ عیسار نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو prefer نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے چاہے آپ کو جتنی بھی عدیثیں سنا دیں جتنی بھی قرآن کی آیتیں سنا دیں کچھ نہیں ہے اگر آپ prefer نہیں کرنا چاہتے کسی چیز کو آپ کو یا تو شیطان لے جائے گا علم ہونے کے باوجود یا تو نفس لے جائے گا علم ہونے کے باوجود اور یا اعبادت نامی کو چیزوں کا ایک ہے الحب التام وذل التام اللہ بگم اللہ اللہ خلق السماوات وغفی ستر کے ایامن تمہارا رب بھول ہے جس نے آسمان اور زمین پہ پیدا کیا فی ستر کے ایامن چھے نموکے چھے کیوں ادریج استدلال صاحب کا سمجھ آتا ہے کچھ سمجھ آتا ہے استدلال سے استدلال پانفرنس کو بھی کہتے ہیں استدلال ڈیریویشن کو بھی کہتے ہیں کہ آس پاس جو آپ کے چیزیں چاہے وہ شریعت کا کوئی 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 کونٹیکس یا آپ کے آس پاس کوئی نیچل انوائرمنٹ یا آپ کی لائف کے لئے کوئی ایسا ایشو ہوا ہے یا آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے چیٹ کیا ہے یا آپ کے اوپر بہت ہی بڑی ایک کلائمٹی آگئی ہے یا آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا تو میرے بھائی ان سب سے کچھ نہ کچھ دل استدلال کر رہا تھا کچھ نہ کچھ ڈیریویٹ کر رہا تھا سنوات المعائدہ پہنے تعالیٰ لیں وضو کی آیت پہنے یا رضی اللہ امیدہ کلتو میں لسوڑا دی فاکس روکچوہ کلتو میں مراغ 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 مسا کر دکھر تو ایک باغ ایرمک تقریز کی یعنی وہ کچھ کا معاہ دیتی ہے اللہ اللہ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں منصحو برگوس تم تم مسا کرو بیرپوس اپنے سروں اگر باغ ہمیں تقریز کر رہے کچھ کا تو آپ کیا معاہ ہم کچھ سر کا مسا کرو اگر باغ تقریز کا لگا رکھے تو کیا معاہ رکھے پورے سر کا مراغ 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 مراغ